اسرائیل کی قومی سلامتی کونسل نے منگل کے روز استمبول کے لیے اپنی سفری انتباہ کے خطرے کو آلہ سطح سے کم کر دیا ہے اسرائیلی حکومت نے قبل اذین کہا ہے کہ ترکی کے بڑے شہر میں اسرائیلیوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایران کی تیار کردہ قاتلانہ سازشوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے وزیراعظم نفطالی بینٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں ترک سیکورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ اپنی سیکورٹی فورسز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے گزشتہ مہینوں اور ہفتوں کے دوران میں استمبول اور ترکی میں اسرائیلیوں پر حملوں کی روکتام کے لیے کام کیا ہے نفطالی بینٹ نے ترک صدر رجب طیب اردگان اور ان کے عوام کا ترکی میں اسرائیلیوں پر حملوں کو ناکام بنانے میں تعاون پر شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے ہمارے اقدامات کامیاب رہے ہیں اور ہم بتدریج معمول کی طرف لوٹ رہے ہیں اسرائیل کی قوم سلامتی کونسل نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی محرک اب بھی زیادہ ہے اس نے اندازہ لگایا ہے کہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور ممکنہ اسرائیلی اور یہودی اہداف کا پتہ لگانے کی بتزدور کوششیں کی جا رہی ہیں اس نے اسرائیلیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اب بھی ترکی کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں برسوں کی کشدگی کے بعد اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور سیاحت دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے اسرائیل نے تیرہ جون کو اپنے شہریوں پر زور دیا تھا کہ وہ ایرانی کارندوں کی جانب سے درپیش حقیقی اور فوری خطرے کے پیش نظر فوری طور پر استمبول چھوڑ دیں اس سے ترک شہر پر سفری انتباہ کی سطح چار نکاتی پیمانے پر جاری کر دی تھی اس دوران میں ترکی میں اسرائیلی سیاہوں کو نشانہ بنانے کے لیے سازشوں میں ملوث افراد اور ایرانی ایجنٹوں کو حراست میں لینے کی تفصیل سامنے آئی ہے گزشتہ جمعیرات کو اسرائیلی وزیر خارجہ نے انقرا کا دورہ کیا تھا اور اسرائیلی سیاہوں پر مبجنہ حملوں کی روک تھام میں ترکی کی پیشہ ورانہ اور مربوط سرگرمی پر اس کا شکریہ ادا کیا تھا درین اصنا ایران نے اسرائیلی الزامات کو مزیقہ خیز قرار دیا ہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی الزامات دونوں مسلم ممالک کے درمیان تعلقات کو تباہ کرنے کی پہلے سے تیار کردہ سازش کا حصہ ہیں ایران اور اسرائیل برسوں سے سرد جنگ میں مصروف ہیں لیکن تہران نے اسرائیل پر حال ہی میں اپنے سائنسدانوں اور فوجی اہلکاروں کی پرسرار ہلاکتوں کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزامات آئیت کیے ہیں جس کے بعد دونوں ملکوں میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی قومی سلامتی کونسل نے منگل کے روز استمبول کے لیے اپنی سفری انتباہ کے خطرے کو آلہ سطح سے کم کر دیا ہے اسرائیلی حکومت نے قبل ازیم کہا ہے کہ ترکی کے بڑے شہر میں اسرائیلیوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایران کی تیار کردہ قاتلانہ سازشوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں ترک سیکورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ اپنی سیکورٹی فورسز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے گزشتہ مہینوں اور ہفتوں کے دوران میں استمبول اور ترکی میں اسرائیلیوں پر حملوں کی روکتام کے لیے کام کیا ہے نفتالی بینٹ نے ترک صدر رجب طیب اردگان اور ان کے عوام کا ترکی میں اسرائیلیوں پر حملوں کو ناکام بنانے میں تعاون پر شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے ہمارے اقدامات کامیاب رہے ہیں اور ہم بتدریج معمول کی طرف لوٹ رہے ہیں اسرائیل کی قوم سلامتی کونسل نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی محرک اب بھی زیادہ ہے اس نے اندازہ لگایا ہے کہ بنیادی دھانچے کی تعمیر اور ممکنہ اسرائیلی اور یہودی اہداف کا پتہ لگانے کی بتزدور کوششیں کی جا رہی ہیں اس نے اسرائیلیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اب بھی ترکی کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں برسوں کی کشیدگی کے بعد اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور سیاحت دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے اسرائیل نے تیرہ جون کو اپنے شہریوں پر زور دیا تھا کہ وہ ایرانی کارندوں کی جانب سے درپیش حقیقی اور فوری خطرے کے پیش نظر فوری طور پر استمبول چھوڑ دیں اس سے ترک شہر پر سفری انتباہ کی سطح چار نکاتی پیمانے پر جاری کر دی تھی اس دوران میں ترکی میں اسرائیلی سیاہوں کو نشانہ بنانے کے لیے سازشوں میں ملوث افراد اور ایرانی ایجنٹوں کو حراست میں لینے کی تفصیل سامنے آئی ہے پزشتہ جمعیرات کو اسرائیلی وزیر خارجہ نے انقرہ کا دورہ کیا تھا اور اسرائیلی سیاہوں پر مبینہ حملوں کی روک تھام میں ترکی کی پیشہ ورانہ اور مربوط سرگرمی پر اس کا شکریہ ادا کیا تھا درین اصنا ایران نے اسرائیلی الزامات کو مزیقہ خیز قرار دیا ہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی الزامات دونوں مسلم ممالک کے درمیان تعلقات کو تباہ کرنے کی پہلے سے تیار کردہ سازش کا حصہ ہے ایران اور اسرائیل برسوں سے سرد جنگ میں مصروف ہیں لیکن تہران نے اسرائیل پر حال ہی میں اپنے سائنس دانوں اور فوجی اہلکاروں کی پرسرار ہلاکتوں کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزامات آئیت کیے ہیں جس کے بعد دونوں ملکوں میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے